دوستوں دس سال بعد کولکاتا کو آئی پیل چیمپئن بنا کر ایموشنل ہو گئے گوتم گمبیر لیکن پھر شاہرخ خان نے کچھ ایسا کیا جیت لیا سبھی کا دل جی ہاں دوستوں کولکاتا کی ٹیم نے آئی پیل کے فائنل مقابلے میں ہیدر آباد کو بری طرح ہرا کر اتحاس رچ دیا کولکاتا اگر تیسری بار آئی پیل چیمپئن بن پائی ہے تو اس میں گوتم گمبیر کا بڑا رول ہے آپ کو بتا دے کہ اس کے پہلے جب دو ہزار بارہ اور دو ہزار چودہ میں کولکاتا چیمپئن بنی تھی تب بھی گوتم گمبیر ہی کولکاتا کے کپتان تھے اور اسی لیے کولکاتا کے مالک شاہرخ خان گمبیر کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اتنا ہی نہیں جب شاہرخ خان گمبیر کے پاس کےکی آر کا منٹور بننے کا آفر لے کر گئے تھے تب انہوں نے گمبیر کو بلینک چیک تک دے دیا تھا اور جب سال دو ہزار چوبیس میں کولکاتا چیمپئن بنی ہے تب بھی گوتم گمبیر ہی کولکاتا کے منٹور ہیں کل ملا کر گوتم گمبیر کہیں نہ کہیں کولکاتا کے لیے ایک مسیحہ ہیں مگر دوستوں جیسے ہی حیدر آباد کو ہرا کر کولکاتا دس سال بعد چیمپئن بنی تو گوتم گمبیر اپنی بھاوناوں پر کابو نہیں رکھ سکے اور خوشی کے مارے ان کی آنکھیں بھر آئی مگر تب ہی گوتم گمبیر کو بھاوک دیکھ کولکاتا کے مالک شاہرک خان ان کے پاس جاتے ہیں اور وہاں گوتم گمبیر کو گلے لگا کر انہیں موٹیویٹ اور ان کی تعریف کرتے ہیں لیکن دوستوں آپ اس سال کولکاتا کے چیمپئن بننے میں سب سے زیادہ یوگدان کس کا مانتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں